ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمد اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے پنجاب کے چولستان کے علاقے کے ایک معروف صوفی بزرگ بزرے ہیں ان کے ایک مرید تھے اور وہ کسی گاؤں میں آباد تھے اور کسی بات پر وہاں کے وڈیرے کے ساتھ ان پر ہو گئے اس وڈیرے نے ظلم کی انتہا کر دی اسے مارا تشدد کیا لہو لہان کر دیا جب اس غریب لاچار بے سہارا شخص کو اس وقت کوئی اور در نظر نہ آیا کہ جہاں سے اس کو انصاف ملتا جہاں سے اس کی شنوائی ہوتی اس نے گھر آ کر اپنے پیرو مششد اپنے روحانی رہبر سے ملنے کا ارادہ کرویا اگلے ہی صبح اپنے مششد کے پاس پہنچا سلام عرض کیا اور پرا ماجرہ سنایا حضرت خجا غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید سادق کو تسلی دی اس کی دل جوئی کی اور چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے کر تاریخ کا سب سے مختصر خط لکھا جس میں صرف تین جملے تھے مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بزرگ قلیل قلام ہوتے ہیں مگر ان کے نکلے ہوئے الفاظ جس میں اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے وہ بڑے کارکار ہوتے ہیں کلم لیا اور لکھنا شروع کیا اور تسلی دی بیٹے یہ میرا خط اس ظالم بڑیرے کو دینا تمہیں انصاف ہونے گا آپ نے لکھا زیر تھی زبر نہ تھی مطم پیش پڑی یہ تین جملے تھے جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ انسانی کا مختصر ترین خط تھا یہ اب اس وقت کی لوکل زبان سورائکی میں تھا جس کا مطلب جو بنتا ہے کہ آپ نے اس کو مخاطب کرتے میں لکھا کہ زیر بن زبر نہ بن کیونکہ تجھے آگے تیش ہونا ہے زیر آجزی کی علامت ہوتی ہے جو کہ نیچے ہوتی ہے حرف کے نیچے ہوتی ہے زبر تقبر غرور بڑائی کی علامت ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے تو یہ سیمبولک لینگویج میں لکھا گیا خط نہ صرف اس ظالم کے قلب پر اثر کر گئی بلکہ اس نے معذرت کی اور آپ کے قدموں میں آ کر اس نے محفی محفی آبابی زیوکار یہ تاریخ انسانی کا مختصر خط آج کہتے ہیں کہ سورائکی و سیو کا ضرب المصر پر چکا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ اپنے مال اپنے دولت اور جھوٹے ذات پات کے خداوں کے نام پر خدا بن بیٹھتے ہیں تکبر کی آگ میں آ کر غریبوں پر تشدد کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں مال غصب کر لیتے ہیں تو اس صوفی بزرگ کا یہ خوبصورت میسیج مجھ سمیت ہمارے ضمیر کو جنجوبتا ہے کہ زیر تھی زبر نہ تھی میں تب پیش پدی اللہ تبایم و تعالی ہم سب کو اللہ کے حضور آج زیغت یائے کرنے توفیق دا